السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا صدق سن لیجئے ایک قیمت ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو جتنے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کو ایک بہت ہی قیمت ہدیہ دے رہا ہوں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اور میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں اور میں نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا وہ بھی کبھی کبھی فارغ ہو کر آتے تھے مرکز سے تو رات کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے بچوں کے اوپر یہ اس کو ہسار کہتے ہیں یہ ترتیب جو بتا رہا ہوں یہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں ہے لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سارے کے سارے حدیثوں میں آتی ہے یعنی حدیثوں کے اندر اس کا پڑھنا اپنے اپنے اعتبار سے آتا ہے لیکن ترتیب اس کی یہ ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے حسار پہلے دروش شریف پڑھ لیجئے پھر الحمدللہ شریف پوری صورت پڑھ لیا کریں پھر آیت القرصی پڑھ لیں پھر چاروں قل پڑھ لیں آخر میں دروش شریف پڑھ لیں یعنی اول اور آخر دروش شریف پڑھ لیں درمیان میں سرے فاتحہ آیت القرصی اور چاروں قل پڑھ لیں یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد بچوں کے گرد گھر کے گرد جہاں بزنیس دکان دفتر وغیرہ ہو ان سب کا تصبر کر کے ان کے گرد اپنے تصبر میں ایک دارہ بنا دیں جس جس کے جس جس چیز کے گرد آپ دارہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گی کلام اللہ کے ہم نے بڑے برکتیں دیکھی ہیں اور سیکر واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے جن کو بتانے میں مختصر وقت میں چار ملیڈیون پر دکا نہیں سکتا اس لیے اتنا کہہ جانا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ حفاظت جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی آپ کے بچے انشاءاللہ فتنوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی مقدر کے اعتبار سے آپ دیکھنا کہ آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی تب کوئی مصیبت آئے گی مرض تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے بہت جاندار نسخہ ہے صلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے علمان لکھا ہے کہ صلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے اور ہم نے ہمارے دور میں بھی ہمارے اعتابرین کو دیکھا اگر کہ یہ ترتیب حدیث میں نہیں آتی لیکن جملے جیسے سوتے وقت صرف آتحہ پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے سوتے وقت چار قل پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے آیت القرصی پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے تو بھئی بچوں کو حسار کر لیا کرو بچہ سو گیا اب جو ہے پڑھ کر ماں جو ہے اتنا دن کر دے وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آوے گا پھر بچہ جو بڑا ہو گیا قابل ہو گیا کہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن خود بچہ چھوٹا ہے اب اس بچے کو اس طریقے سے کر کے روزانہ گھر میں یہ تربیت ہونی چاہیے یہ تربیت میانت میں دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کے اچھی تربیت کیسی ہو یاد رکھنا پھر یہی بچے دین کے بڑے داری بنیں گے آپ کا انشاءاللہ بزنی سے سنبھالیں گے اور دین کے وفادار بنیں گے اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو دیندار بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالی ہم دین کے بڑے بڑے دائے پیدا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا مضمون انشاءاللہ کل رس کروں گا السلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین